محرم کا مہینہ آیا دس محرم کی تاریخ اللہ کی نبی کے نماز سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی بڑے دردناک طریقے سے کربلا میں شہید کیا گیا اس شہادت کو یاد کرنے کے لئے حضرت حسین کے قبر کی شبی بنائی گی جس کو تازیہ کا نام دیا گیا مسلمان نوجوان تازیہ نکال کر کے یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا رہا ہے او مسلمانوں تمہیں حسین کی شہادت کا غم ہے اسی محرم کی ایک تاریخ کو حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو نے حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالا تم نے ایک محرم کو حضرت عمر کے نام کا تو کوئی تازیہ نہیں نکالا اسی محرم کے پہلے سترہ ذلہجہ کی تاریخ کو عثمان غنی کو ان کے گھر میں پڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تم نے عثمان غنی کے نام کا تو کوئی تازیہ نہیں نکالا کوئی علم نہیں نکالا کوئی جلوس نہیں نکالا اسلام ان بیدات کا نام نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس تاریخ میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی شہادت نہیں ہے اسلام شہیدوں کے خون سے اسلام کی تاریخ رنگین ہے اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے اور لوگوں کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ باقی نہیں بچے گی اسلام بڑا ہی سمپل دین ہے میرے بھائی اس کو سمپل ہی رہنے دو اس میں بیدات مت نکالو اس میں کوئی نئے نئے کام مت نکالو انتقال ہو گیا کسی انسان کا تیسرے دن آپ نے بریانی بنوا دی آپ نے لمبا چوڑا کھانے کا انتظام کیا اورے کھاندان کے لوگ آ کر کے دعوت اڑا رہے ہیں میرے نانا کا انتقال ہو میرے نانا کے گھر میں بھی یہ بیدات و خوراپات انجام دی جاتی ہیں میں سمجھاتا ہوں اس سے نصیت کرتا ہوں لیکن بہرحال ہے ماہول ہے جب تک اللہ ہدایت نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں ہوئی نانا کا انتقال ہوا آج انتقال ہوا ہے اگلے دن رات میں بریانی بنانے کی تیاری چل رہی ہے مسالہ پیسا جا رہا ہے پیاس کاٹی جا رہی ہے میرے مامو لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کل آپ کے باپ کا جنازہ نکلا تھا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں تو میرے مامو کی آنکھوں سے آسو آگے کہا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے ہمیں بھی یہ چیز غلط لگ رہی ہے مگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کو کیا مو دکھائیں اگر ہم نہیں کریں گے تو کل سماج یہ کہے گا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے باپ کا تیجہ نہیں کیا انہوں نے اپنے باپ کا چالیس ماں نہیں کیا انہوں نے اپنے باپ کی برسی نہیں کی اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بھائیوں لوگوں کی پرواہ مت کرو پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرو حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے لوگوں کا کیا ہے آپ مریں گے لوگ مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے لوگ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی اتنا بڑا زلزلہ آیا ترکی اور سیریہ کے اندر آرام سے لوگ ہوتلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اچانک زلزلہ آتا ہے نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے نہ بچوں کو باپ کی فکر ہے نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے سب بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے سب بیتاب پڑے ہیں ایک چھوٹے موٹے زلزلے میں ہم نے قیامت کا نقشہ دیکھا ہے سوچو میرے پیارے ساتھیوں جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو کیا حال ہے قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا جب وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو دنیا میں دوسروں کی خوشی کے لیے ہم اللہ کی شریعت کا کھلوار نہ بنائے میرے پیارے ساتھیوں باپ دادا نے کیا کیا سماج میں کیا ہو رہا ہے ماحول میں کیا چل رہا ہے آپ اس کی پرواں مت کیجئے آپ قرآن و حدیث پر عمل کیجئے آج ہمارے آقی شادیوں کا حال آپ دیکھ لیجئے ہمارے بہت سارے نوجوان ہر جلسے میں تقریر سننے جا رہے ہیں عبدالغفار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ سیلفی لینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ سامان تجارت بنا کر کے آپ کا سودا کیا جاتا ہے گریب لڑکی کے باپ سے سودا کیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ کو یہ یہ چیزیں دینی پڑے گی اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہے جلسے میں پانچ سو نوجوان بھی بیٹھے ہیں اگر پانچ سو نوجوان یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے ہم اپنی ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے تو پانچ سو فیملیز سے آپ اس بوجھ کو ختم کر دیں گے میرے بارے پانچ سو غریب بیٹیوں کے باپ سکون کی سانس لیں گے اگر صرف پانچ سو نوجوان اس جلسے میں یہ تیہ کر لیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے ہمارے ہاں برادری چلتی ہے کوئی شیخ ہے کوئی انساری ہے کوئی شیرس آبادی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے مگر ان خرافات کی کوئی برادری نہیں ہے شیخ بھی جہیز لے رہا ہے انساری بھی لے رہا ہے شیرس آبادی بھی لے رہا ہے اہلِ حدیث بھی لے رہا ہے جو مندی مسلکہ بھی لے رہا ہے جہیز کی اور ان رسموں کی کوئی برادری نہیں ہے میرے بارے اللہ کے واسطے آپ اس برائی کو ختم کرو میرے بارے آج حالات یہ ہو گئے پہلے مہینے میں ایک خبر آتی تھی کہ کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی مرتد ہو گئی پہلے مہینے میں سال میں ایک خبر آتی تھی اب روزانہ واتس ایپ پر خبریں آتی ہیں نیہا انساری نے شادی کر لی روحید کے ساتھ شبانہ شیخ نے شادی کر لی سنجے کے ساتھ لڑکی مسلمان ہے فیس بک پر غیر مسلم لڑکے سے دوستی کر رہی ہے اس کو آئی لف یو بول رہی ہے اسے محبت کا اظہار کر رہی ہے اس کے ساتھ فوٹو کھیچ کر کے اس کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا چرچہ کر رہی ہے اور پھر ایک دن اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا سکے کہ انہیں رب کی توحید کی اہمیت سمجھا پاتے انہیں اسلام کی اہمیت سمجھا پاتے انہیں ایمان کی قدر و قیمت سمجھا پاتے یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے میرے بھائی یہ ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے اگر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کر دیا جائے اگر بال بچوں کو قربان کرنا پڑے بال بچوں کو قربان کر دیا جائے یہ ایمان تو وہ دولت ہے جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے جب ان کے ہاتھ پیر کو بان دیا اور جوان بیٹے کو ان کے سامنے بان دیا ان کے شہر یاسر کو ان کے سامنے بان دیا اور سمیہ کو آفر کیا اے سمیہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اے سمیہ ہم تجھے ٹورچر کرنا تجھے تکلیف دے نہ چھوڑ دیں گے مگر سمیہ کو اس دولت کی قیمت پتا تھی سمیہ کو ایمان کی اہمیت پتا تھی سمیہ کے چیرے پر مسکرہ ہٹ آتی ابو جہل اس دل میں ایمان تاخل ہو چکا ہے اب ایمان نکلنے والا نہیں ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتار دئیے مادر ذات برہنہ کر دیا سر سے پیر تک ننگا کر دیا جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا سوچو میرے بھائیو ایک ماں کے لئے کتنی بڑی عذیت کی بات رہی اے سمیہ میں تری عظمت پر قربان جاؤں تری ایمان پر قربان جاؤں تری استقامت پر قربان جاؤں سمیہ نے اس عذیت کو برداش کر لیا مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا توحید سے سمجھوتا نہیں کیا پھر ظالم ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شرمگاہ پر حملہ کر کے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا سمیہ نے شہادت دے دی اپنی جان دے دی مگر اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا ایمان تو وہ چیز ہے میرے بھائیوں میری ماں و بینوں جس کو بچانے کے لئے سمیہ شہید ہو گئیں اور آج آپ کی جوان بیٹیاں اس ایمان کا سعودہ کر رہی ہیں اور عشق اور محبت کے نام پر غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اور ہم اور آپ جہیز لکے لینے دینے میں مگن بنے ہوئے ہیں ہم اور آپ اپنے فضول کے رسم و رواد میں مگن بنے ہوئے ہیں ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالیجوں میں پڑھایا یونیورسٹیز میں پڑھایا ہم نے عالی تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلائی مگر اپنی بیٹیوں کو اس قابلم نہیں بنا سکے کہ ان کو توحید کی اہمیت بتاتے ان کو ایمان کی قدر و قیمت بتاتے دینی تعلیم کے نام پر ہمارے یہاں کیا ہے ہم نے بڑا بہت بڑا تیر مار لیا ہاپی جی سے کہا ہاپی جی میری بیٹیا کو قرآن پڑھا دیجی ہاپی جی گھر میں آئے رٹو توتے کی طرح انہوں نے قرآن کا ناظرہ ہماری بیٹیا کو پڑھا دیا معاف کیجئے کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں ہے ناظرہ قرآن پڑھ کر کے آپ کی بیٹی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ پردہ کس چیز کا نام ہے آپ کی بیٹی جب تک قرآن کی اس آیت کا مطلب نئی سمجھے گی جس آیت میں آپ کی بیٹی کو پردے کا مطلب بتایا گیا ہے اور آپ کی بیٹی سے یہ کہا گیا ہے یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی یقل لی ازواج کا و بناتی کا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں اپنے اوپر نقاب ڈال لیں اپنے اوپر برکا ڈال لیں یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا ہمارے یہاں تو پردہ کرنے والیاں بھی کرونا کے بعد ماسک لگانے لگی اب نقاب نہیں چلتا ہے اب ماسک چلتا ہے ہرے کلر کا فراک ہے تو ہرے کلر کا ماسک لگ گیا گلابی کلر کا کپڑا ہے تو گلابی کلر کا ماسک لگ گیا ماف کیجئے ماسک نقاب کی جگہ نہیں لے سکتا ہے نقاب کو بھی ہم نے ڈیزائن دار بنا دیا اب ما شاء اللہ نقاب اتنا خوبصورت ہو گیا کہ شاید بغیر نقاب پر اتنی توجہ اور نظر نہ جائے جتنی نقاب کے اوپر جا رہی ہیں میرے بھائیوں ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب قرآن کا مطلب ہی نہیں پڑھایا اور ان کو دینی تعلیم ہی نہیں دی تو ہماری بیٹیاں اگر آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں تو ہمیں بہت حیرت نہیں کرنی چاہیے ہم نے اپنی لڑکیوں کو اجازت دی وہ بازار جائیں ہم نے بازار کے راستے ان کے لیے کھول دیئے ہم نے کالیجوں کے راستے ان کے لیے کھول دیئے ہم نے یونیورسٹیز کے راستے ان کے لیے کھول دیئے اور ہم نے مسجدوں کے راستے ان کے لیے بند کر دیئے دنیا کی ہر جگہ عورت جا سکتی ہے مسجد میں نہیں جا سکتی فتوہ لگ گیا صاحب مسجد میں جانے سے فتنہ پیدا ہونا میرے بھائیوں آج آپ غور کریں کہ آج مسلم پرسنلہ بوڑ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر پردے کا انتظام ہو تو عورتوں کو مسجد میں انتظام ان کا ہونا چاہیے بڑی دیر میں بات آئی ہے مگر دیر آئے درست آئے جب بیمار انسان ہوتا ہے میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ایسے بزائی مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی مگر دو دن کے بعد اب میرے سینے میں درد ہو رہا ہے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے اب میں ڈاکٹر کیا جاؤں گا ڈاکٹر مجھے پین کلر دے گا اگر اندرونی کوئی چوٹ نہیں ہے تو پین کلر دے گا اور ساتھ میں انٹی بائٹک دے گا اصول یہی ہے بیماری جتنی تگڑی ہو انٹی بائٹک اتنا تگڑا دیا جاتا ہے آج ایک طرف بے پردگی کی بیماری ہے ایک طرف بے حیائی کی بیماری ہے ایک طرف فیس بک کی بیماری ہے ایک طرف ایشتاگرام کی بیماری ہے ایک طرف واتس اپ کی بیماری ہے آپ کی جمان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے رات میں بارہ بجے وہ کس سے بات کرتی ہیں آپ نظر نہیں رکھ سکتے میرے بھائی ان کے فیس بک پر ان سے پرائیویٹ میں کون کون چیٹنگ کر رہا ہے آپ نظر نہیں رکھ سکتے جب بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں تو انٹی بائیٹک کا ڈوز بھی اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی میری بات لکھ کے رکھ لیجی آنے والے دس اور پندرہ سالوں کے بعد شاید کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں کی کوئی نہ کوئی لڑکی گئر مسلم کے ساتھ فرار ہو کر کے مرتب نہ ہوئی ہو یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ چیز پھیل رہی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوکو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریبار کو اپنی فیملی کو اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اولاد والو آپ کا بیٹا اگر آگ میں جل رہا ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے تو کیا آپ جلسے میں بیٹھ کر کے عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے آپ دوڑتے بھاگتے جائیں گے آپ کو موائل پر کال آ جائے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ ہسپیٹل پہنچیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون دے کر کے اور اپنی جان دے کر کے آپ اپنے بچے کو بچائے گا اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنی فیملی سے اپنے پریوار سے اپنے بال بچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کو اپیل کرتے ہوئے فرماتا ہے اے ایمان والو جس پریوار سے جس اہل و آیال سے تم اتنی محبت کرتے ہو اس کو دنیا کی آگ میں تم جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہو تمہارے بال بچے تمہارے بیٹیوں اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں کیسے جل رہے ہیں اور تم کیسے گوارہ کر رہے ہو اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے آپ رات میں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ رات میں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں پہنے بھائی سکون ہونا چاہیے پروگرام ایک تو یہ شروع میں یہ چینل والے بلا وجہ پریشان کرتے رہے ہیں آپ گوھر کیجئے اللہ رحم فرمائے بچوں کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا غلط راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کی بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے میرے بھائیو تو اللہ کیاں ہماری اور آپ کی گردن بچ نہیں سکتی ہے اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا آپ کو اپنے بچوں کی بہت فکر ہے آپ نے بچوں کے لئے پروپرٹی بنائی آپ نے گھر مکان بنایا آپ نے سونے چاندی کی زیورات بنائے مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤں آپ نے اپنے بچوں کی آخرت کے لئے کیا کیا آخرت کے لئے آپ نے کیا کیا دنیا میں تو چلو آپ نے اپنے بچوں کا انتظام کر دیا مگر آپ کو اپنے بچوں کی آخرت کے کتنی فکر ہے کبھی آپ نے اس پر غور کیا آج کتنے مسلمان ہیں بچہ بیمار ہو گیا ماں اس کی مالش کر رہی ہے مالش کرنے کے بعد کاجل کا ٹھیکہ لگا رہی ہے آپ کیاں لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں کاجل کا ٹھیکہ لگاتی ہیں پیشانی کے اوپر عورتوں سے پوچھو کیوں لگاتی ہو کہ اتنی نظر نہیں لگتی کس نے بتایا بھائی آپ کو قرآن میں لکھا ہے نبی نے فرمایا صحابہ نے کیا نہیں توٹکا ہے ہندوستان کے ماحول میں رائج ہو گیا بچے کو نظر کا ٹھیکہ لگایا جا رہا ہے گھر میں نظر نہ لگے غیر مسلموں کے یہاں نیبو اور مرچے لٹکائے جاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں بھی مرچے اور نیبو لٹکائے جانے لگے بچہ بیمار ہوا آپ نے اس کے پیٹ میں تعویز ماں دیا اس کے گلے میں تعویز ماں دیا میرے بھائیو کہ آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی من علق تمیمتا فقد اشرق جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرکیا اللہ کے پیارے نبی اپنے نواز سے حسن اور حسین کو پڑھ کر کے دم کرتے ہیں اوئی زکو ما بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وحاما ومن کل عین اللہ اما آپ نے دعا یاد نہیں کی آپ کو دعا پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے شارٹ کٹ تلاش کیا آپ نے مولوی صاحب سے کا تعویز بنا کے دے دیجئے مولوی صاحب نے تعویز بنا کے بھی دے دی میرے بھائیو ان بیدات اور خرافات یہ اپنی فیملی کو بچاؤ شرک سے بچاؤ اپنے بچوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو ان کے بارہ بچے ہیں یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے والا آخری ٹائم ہے بارہ بچے ان کے بستر کو لپیٹے بستر کو گھیرے ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں ام کنتم شہداء اِذ حضر یعقوب الموت اِذ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن مَعْدِينَ حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں کس کی عبادت پر ہوگے قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَا بچے کہتے ہیں ابباجان ہم آپ کے اور اپنے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے یہ عقوب علیہ السلام کو اپنے انتقال کے ٹائم بچوں کی توحید کی فکر ہے میرے پیارے ساتھیوں اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کیجئے اور جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا صاحب چونکہ میں مجبوری کی وجہ سے مجھے پہلے نمبر دیا گیا ہے جلسے والوں کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں جو چندے کا ایک امید پروگرام کے ذریعے ایک امید ہے چندے کی کہیں وہ چندہ کم نہ ہو جائے میں بڑے عدب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں میری تقریر کا آخری پوائنٹ چل رہا ہے پانچ دس منٹ آپ آئیے اور اس قبرستان کے راستے کے لیے